نوازکار میں ہوں شمز طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات خاکی اور خادی کے رنگ کے فرق کو اس لیے اتنا صاف رکھا گیا ہے تاکہ کوئی نیتا اور پولیس میں دھوکہ نہ کھا سکے مگر دلی پولیس پتہ نہیں کیوں اپنی حرکتوں سے خاکی کو خادی بنانے پر تلی نظر آ رہی ہے شاہین باگ گولی کان کو لے کر منگلوار کو دلی پولیس ہیڈکویٹر میں ایک سینئر پولیس افسر میڈیا سے مخاطب ہوئے لگا گولی کان پر کچھ بڑا خلاصہ ہونے جا رہا ہے مگر جیسے ہی انہوں نے بولنا شروع کیا ایسا لگا مانو خاکی کے پیچھے سے خادی بول رہا ہے ترنگے کو سامنے رکھنے ہوئے جان باتا جا رہا ہے اور اصلی ساجی سے جان ہٹایا جا رہا ہے آج لکھ کے لے لو یہ شاہین باگ کے رستے بھارتی جنتا پارٹی کھولنا ہی نہیں چاہتے کھلانے کا سوک یا تو کسمیر کے اندر کانگریس کو تھا یا پھر بریانی کھلانے کا سوک شاہین باگ جیسی گھٹاں میں گجڑی وال کو ہے نرین رمودی اپنے آپ کو دہشبک کہتے ہیں اور اپنے ہر بھاشن میں ایک ہندوستانی کو دوسرے ہندوستانی سے لڑواتے ہیں شرم نہیں آتی بھاچپائیوں کو تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایک سنویجیت ساجس کا حصہ ہے دیش کے گھٹا رکھو دیش کے گھٹا رکھو بطن یہاں بابطپور میں دبے کرنٹ ساہین باگ کے پر لگ اس کو کڑی سے کڑی سزا دے اور اگر وہ عام آدمی پارٹی سے اس کا جرا سا بھی لنک ہے تو دو سال کی سزا بنتی ہو چار سال کی سزا دے سال بھر پہلے جو یہ کپل بیسلا ہے اور اس کے پتا دی جو گجے سنگھ ہیں انہوں نے عام آدمی پارٹی کو جوائن کیا تھا ڈلی میں چناؤں ہیں چناؤں میں نیتا بولتے ہی ہیں اب تو چناؤں میں گالی بھی چناؤں بھی نعرے جیسی لگتی ہے نفرت کے بول تو ہر مو سے پھوٹتا ہے پر چلیے انہیں ماف کیجئے کیونکہ یہ نیتا لوگ ہیں انہیں چناؤں جیتنا ہے انہیں راجنیتی کرنی ہے پر دلی کے اس چناؤں میں ان صاحب کا کیا کام یہ نیتاوں کی بولی کیوں بول رہے ہیں ان کی کیا مجبوری ہے اس نے ڈسکلوجر میں یہ بات بتایا جب ہم نے کوئسچن کیا ہے تو سال بھر پہلے جو یہ کپل بیسلا ہے اور اس کے پتا دی جو گجے سنگھ ہیں انہوں نے عام آدمی پارٹی کو جوائن کیا تھا فوٹوگرائپ بھی ہے منگروار شام قریب پونے سات بجے دلی پولیس ہیڈکوارٹر کی ڈیوڑی پر کھڑے ہو کر کرائیم برانچ کے ڈی سی پی راجیش دیو نے جو کچھ کہا اور کیا دلی پولیس کے اتحاس میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا منگروار شام پونے سات بجے سے پہلے دلی پولیس جب جب کیمرے کے سامنے آئی تو جرم کے کسی کیس کی اپ ڈیٹ لے کر آئی کیس سلجھانے کی خبر دینے آئی یا کسی جرم کی جانکاری لے کر آئی یہ پہلی بار تھا جب دلی پولیس صرف یہ کہنے کے لیے کیمرے پر آئی تھی کہ فرانہ مجری میں خاص راجنیتک پاٹی کا میمبر ہے باقی جانچ جاری ہے پون کو جب ہم نے انیلائز کیا تو پایا کہ اس کے جو واتس ایپ کے ویڈیو پکچر سے وہ سارے ایریز کر دیئے گئے تھے بعد میں ٹیکنیکل ٹیم کے مدد سے ہم لوگوں نے وہ فوٹو ریکاور کیے اس فوٹو میں کچھ فوٹوگراف ہم کو ملے ہیں جو ہمارے پاس اس نے بات چیت میں اس بات کی قبولی کی ہے کہ عام آدمی پارٹی کی پرائیمری میمبرشپ اس نے لی تھی اور جو پکچرز آپ کے پاس ہیں وہ پکچرز اس کے فون میں یہ پکچرز ملے ہیں جو اس بات کی کنفرمیٹیز کی نہیں بتا رہا ہوں نا جنوری فروری مارچ میں کبھی لیا وہ ایگزیک ڈیٹ فکس کرنے کوشش کر رہے ہیں شاہین باغ میں گولی کان کا تھا اس سلسلے میں دلی پولیس نے کپل گجر نام کے ایک نوجوان کو گرفتار کیا تھا بعد میں معاملہ کرائیمری برانچ کو سوپ گیا لیا کرائیمری برانچ ہی معاملے کی جانچ کر رہی ہے پر کمال دیکھئے کپل نے شاہین باغ میں گولی کیوں چلائی کس کے کہنے پر چلائی کس کے اشارے پر وہ وہاں پہنچا اس سادش میں اس کے ساتھ اور کون کون لوگ شامل ہیں اس سادش کا اصل مقصد کیا تھا ان میں سے ایک بھی سوال کا جواب ہونے ہا ڈی سی پی راجیش دیو کے پاس نہیں تھا بس جواب تھا تو اتنا کہ کپل کا سمبند عام آدمی پارٹی سے ہے اس انسیڈنٹ میں ہم لوگوں نے انویسٹیگیشن کیا ہے کامپریہنسیو انویسٹیگیشن کیا ہے جس میں ہم لوگوں نے اس کے رستے کو ٹریک کیا اس کے ساتھی کو ٹریک کیا اس کا موڈ آف کنویننس ٹریک کیا یہ جو اس دن موبائل فون لے کے چللا تھا وہ ٹریک کیا بعد میں جب یہ موقع سے ایرسٹ ہوا پتا چلا ہے اس کے پاس کوئی موبائل فون نہیں ہے اس کے حدث کرائیم برانچ کی ٹیم نے ریڈ کر کے اور محنت کر کے اس کے موبائل فون کو ریکاور کیا ڈیلی پولیس کے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کامپریہنسیو انویسٹیگیشن کیا اس راستے کو ٹریک کیا جس سے کپل آیا تھا کپل کے ساتھ ہی کو ٹریک کیا اس گاڑی کو ٹریک کیا جس میں وہ بیٹ کر آیا تھا کرائیم برانچ میں بڑی محنت کر کے کپل کے موبائل کی ڈیلیٹ تصویریں اور ویڈیو تک کو واپس حاصل کیا اور تب جا کر جو ہاتھ لگا وہ یہ تھا کہ کپل عام آدمی پانٹی کا ممبر ہے اب صاحب سے اس سے آگے سازش کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو ہر بار ایک ہی رٹا رٹایا جواب آیا ابھی انویسٹیگیشن جا رہی ہے باقی بات میں بتائیں فیلال اتنا تو کافی ہے نا کہ آپ کو بتا دیا جب اس کا موبائل فون ریکاور ہوا اس موبائل فون کی ہم نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی تو ہمیں پتا چلا کہ اس موبائل فون کے جو ویڈیو جو فوٹوگراپس ہیں وہ فوٹوگراپس سارے ایریزد ہیں ہم نے ٹیکنیکل ٹیم کی مدد اس کو ڈاؤنلوڈ کیا جو اس میں فوٹوگراپ اب ٹی وی میں دکھا رہے ہیں وہ اس کے فون میں ہیں وہ فوٹوگراپ اور اس نے ہمارے سامنے کنفیس کیا ہے کہ اس نے آم آدمی پارٹی جانوری فروری میں کبھی 2019 میں جوائن کیا تھا اپنے فادر کے ساتھ ریپورٹر کا جس نے پوچھ لیا کہ کپل نے شاہین باغ میں جس پسٹل سے گولی چلائی تھی وہ کہاں سے آئے ڈی سی پی صاحب نے بتایا کہ پسٹل سات سال پہلے خریدی گئے ڈی سی پی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس نے آم آدمی پارٹی ایک سال پہلے جوائن کیا تھا پر گولی اب کیوں چلائی ڈی سی پی صاحب نے ایک بار پھر وہی جواب دے بارا انویسٹگیشن جاری ہے what he has revealed to us that the pistol was bought by him about seven years back that he had bought for his brother's marriage for some celebratory firing so we have also identified the person from whom he has bought the pistol we are trying to locate that person case کو سلچھانا اور case ختم کرنا اب اگر آپ نے ڈی سی پی صاحب کی ساری باتیں سلنی تو آپ ہی بتائیے ایک راجنیتک پارٹی کے ساتھ اس گولی مار کے کنیکشن کو ثابت کرنے کے علاوہ اس گولی کان کی سازش کے بارے میں کیا ایک بھی خلاصہ دلی پولیس نے کیا کیا دلی پولیس نے یہ بتایا کہ آخر شاہین باغ میں گولی چلانے کا اصل مقصد تھا کیا کیا عام آدمی پارٹی کے کچھ بڑے نیتا اس میں شامل ہیں اگر ہاں تو ان کے نام کا خلاصہ کیوں نہیں کیا اسی دلی پولیس نے ایک پریس کال فنس کی تھی تب بھی دلی پولیس پر انگلیاں اٹھی تھی آج بھی بس انتظار ہی ہے ان چہروں کے بے نقاب ہونے کا جنہیں بے نقاب کرنے کا تب دلی پولیس نے دعویٰ کیا تھا بات دلی پولیس کی ایمیج کی ہے بھاروسے کی ہے پولیس کا جو کام ہے اسے وہی کرنا چاہے کھاکی کو کھاکی ہی رہنے دے کھاکی نہ پناہے اروندوجہ کے ساتھ شمس طاہر خان دلی آج تک سوال یہ ہے کہ کیا کسی راجنیتک پارٹی کا میمبر بھر ہونے سے کسی کو گولی چلانے کا لائسنس مل جاتا ہے اگر نہیں تو دلی پولیس کو کسی پارٹی کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی بجائے اس پارٹی کی سازش اور کپل کے گناہوں کا پورا سچ لے کر سامنے آنا چاہیے تھا ویسے بھی خود دلی پولیسی کہہ رہی ہے کہ معاملے کی ابھی جانچ جاری ہے تو ادھوری جانچ کے ساتھ وہ کیسے سامنے آگئی جو ہمارے پاس اس نے بات چیت میں اس بات کی قبولی کی ہے کہ عام آدنی پارٹی کی پرائیمری میمبرشپ اس نے لی تھی اور جو پکچر آپ کے پاس ہیں وہ پکچر اس کے فون میں یہ پکچر ملے ہیں جو اس بات کی کنفرنی ان ڈیلیٹ فوٹوز کو ڈی سی پی کرائیم نے بڑی مشکت کے بعد شاہین بھاگ میں گولی چلانے والے آروپی کے موبائل فون سے ریٹریو کی ہے وہ سوشل میڈیا میں ان کے جاری کرنے سے قریب دو دن پہلے سے ہی وائرل ہیں اور ٹی وی پر تو پچھلے ایک دن میں ہزاروں بار ان تصویروں کو دکھائے گیا یقیناً بڑی مشکت کا کام کیا ہے ڈیلی کی کرائیم برانچ نے تو اگر ڈی سی پی صاحب نے اتنی ہی مشکت کی ہے ان فوٹوز کو کپل گرجر کے موبائل فون سے برامت کرنے میں تو یقیناً کوئی نہ کوئی خبری ان کے ڈیپارٹمنٹ میں ضرور ہے جو ان سمویدن شیل تصویروں کو لیگ کر رہا ہے بہرحال یہ الگ مدہ ہے جاننا تو یہ ہے کہ گھٹنا کے تین دن بعد ڈی سی پی کرائیم نے تمام ضروری چیزیں چھوڑ کر یہ جو حیران کرنے والا خلاصہ کیا اس کا سچ کیا ہے تو سنیے شاہن باغ میں پسٹل لہرہ کر دھارمک نارے اور ایک سمودائے کو ڈرانے کا بیان دینے والا کپل گرجر آخر ہے کون پولیس نے کپل کا جو سچ تین دن میں نکال لیا وہ ان کے ماتا پتا تیئی سالوں میں نہیں نکال پائے میں بہجن سوانج پارٹی میں تھا 2008 میں میں نے ویدھان سبا کا چناؤ لڑا اور 2012 میں میں نے نیگم کا چناؤ لڑا بار نمبر 24 سے تو پھر میں نے اس سے بعد میری تبیت توڑی خراب نہ لے گی میں نے راجنیتی چھوڑ دی نہ ہم نے آم آدمی کی آج تک سدستہ لیے اور نہ ہمارا آم آدمی کوئی میٹر ہے نہ کسی پارٹیز کوئی ہمارا میٹر نہیں ہے اس میں شک نہیں کہ پوروی دلی کے دللوپورا میں رہنے والا کپل کا پریوار راجنیتی سے جڑا ہوا تو تھا مگر وہ خود کو آم آدمی پارٹی کا نہیں بلکہ بی ایس پی کا سمرتھک بتاتا ہے 2008 کے ویدھان سبا چناؤ میں کپل کے پتا گجے سنگھ نے بی ایس پی کے ٹکٹ پر چناؤ بھی لڑا تھا جسے وہ ہار گئے تھا اس کے بعد 2012 میں انہوں نے بی ایس پی چھوڑ کر بات کپل گرجر کی تو اس کے بارے میں اس کے پریوار کا کہنا ہے کہ اس کا راجنیتی سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے ہاں پریوار کے مطابق وہ دھارمک پرویتی کا ضرور ہے دللوپورا میں رہنے والا کپل نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس کی ڈیڑھ سال کی ایک بیٹی بھی ہے تین سال پہلے اس کی انیتا نام کی ایک لڑکی سے شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد وہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ ہی رہتا تھا پتا دودھ کی ڈیری کا کام کرتے ہیں اور کپل اسی کام میں ان کی مدد کرتا ہے اب آتے ہیں اس فوٹو پر جسے دللی پولیس کی کرائم برانچ نے بڑی مشکت سے حاصل کیا ہے کسی بھی واردات کے ثبوت کو پولیس جانچ کے بعد ہی میڈیا کے سامنے پیش کرتی ہے اور جس فوٹو کو دکھا کر پولیس کپل گرجر کے بارے میں اتنی مہتوپورن جانکاری دے رہی ہے اس کی ابھی جانچ ہونی باقی ہے باوجود اس کے ڈی سی پی صاحب یہ بڑا خلاصہ کر رہے ہیں اور وہ بھی اس وقت جب آچار سنہیتہ لاغو ہے ایسے ہی تھوڑی نہ کہا جاتا ہے کمال ہے دللی پولیس شاہین بھاگ علاقے میں جس طرح سے گولی چلی آروپی کپل تھا جس نے گولی چلائی یہ بات صاف ہوئی ہے جانچ میں کہ وہ آم آدمی پارٹی سے جوڑا باقاعدہ اس کی فوٹوز جو ہے وہ سامنے ہیں یہ آلہ کی آم آدمی پارٹی نے اس کو لے کر جو ڈی سی پی کرائے میں راجیش دیو ان کو کڑھ گھرے میں کھڑا کیا انہوں نے سوال کہا کہ آخر جب موڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگا ہوا ہے تو ایسے میں ایک ڈی سی پی دوارہ یہ کہنا کہ یہ جو آروپی تھا وہ ایک پارٹی سے جڑا ہوا تھا یہ کہیں نہ کہیں یہ موڈ لنگان ہے اور ایسے میں باقاعدہ اب وہ کانونی کارپے ویچار بھی کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر کیا واقعی پولیس کو اس طرح سے جو ہے وہ نام لینا چاہیے تھا پولٹیکل پارٹیز کا جینیو میں ہنسہ کو لے کر بھی دلی پولیس نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کئی چھاتروں اور حملاوروں کی باقاعدہ تصویریں دکھائی گئی تھی پھر دعویٰ کیا گیا کہ ہنسہ میں شامل باقی چھاتروں کی پہچان بھی وہ جلدی بتائیں گی مہینہ تو بیٹ چکا ہے پر ابھی تک پولیس خاموش ہے ان دو تصویروں کی پوری کہانی تو دلی کی مستعد پولیس نے سنا دی مگر بیچ میں کانون ویوستہ کو ٹھینگا دکھاتی اس تصویر کا کیا دائیں بائیں اور سامنے کی طرف بھی انگینت پولیس والے اور ان سب کے بیچ تمانچہ لہراتا یہ اکلوتا لڑکا رام بھکت گوپال اس ماملے میں کسی تصویر کی ضرورت تو ہے ہی نہیں یہ تو خود دلی پولیس نے سورج کے اجالے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی چشمدید وہی گوا اور اسی کی ساکھ داؤں بڑ جامیہ میں جس شخص نے دلی پولیس کی موجودگی میں گولی چلائی اس نے تو کچھ چھپایا بھی نہیں اس کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ میں سب موجود ہیں یہاں تک کہ اس نے 30 جنوری کی اس واردات کو بھی اپنے فیس بک ایکاؤنٹ پر لائیو کیا تھا مگر پولیس نے اب تک اس کے بارے میں ایسا کوئی سنسنی خیز کھلاسہ نہیں کیا جو اس نے کپل گرجر کے بارے میں کیا گوھر سے دیکھ لیجے انہیں دیش کی سب سے سمارٹ پولیس فورس میں ان کی گنتی ہوتی ہے غزب کی سمارٹنس دکھائی تھے انہوں نے جامیہ کی اس واردات کے دوران جب جب دلی پولیس کی بہادری کے چرچے ہوں گے یہ تصویر ان کا سینہ چوڑا کریں گی اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ کھاکی کو کھاکی رہنے دو کھا دی نہ بنا نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے